میں ہوں امیش ڈیوکن اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ کا سب سے بھروسے مندکار اکرم یہ دیش ہے ہمارا اور آج کا وشے ہے جینہ دیش کا سندیش اس مدعے پر بحث اس لیے ضروری ہے کیونکہ دوہزار چوبیس کا جینہ دیش آنے کے بعد دلی سے ہریانہ تک بیہار سے مہراش تک اور پنجاب سے اتر پردیش تک ہر طرف ہمارے پیارے دیش میں زوردار سیاسی ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے دیویند فٹم اس کا کہنا ہے کہ ادھف کو نہ مراتھی مانوش کا ووٹ ملا نہ اتر بھارتیوں کا ادھف کو ان کا ووٹ ملا جن کے لیے انہوں نے ہندووں کو چھوڑا ہے تو ادھر مایابتی کہہ رہی ہے کہ آگے سے وہ سوچ سمجھ کر مسلم کینری ریٹس کو موقع دے گی تو یہ دیش ہے ہمارا میں ہم اس کی پرتال کریں گے کہ گڑھ بندن کے دل کہا جائیں گے کیونکہ ہریانہ دلی اور ہریانہ میں کانگریس اور عام آدنی پارٹی کے بھی سیاسی کٹی بٹی ہو چکی ہے اور ساتھی موڈی سرکار میں مسلم منطری کیوں نہیں ہے اس کو لے کر بھی سیاسی بوال لگاتار جاری ہے آر ایس ایس کے دو دگجوں نے جو بیان دیا ہے اس پہ بھی گھماسان چھڑا ہوا ہے اس کی بھی آج ہم پرتال کریں گے تو آج ان تمام بددوں پر ہوگی دیش کی سب سے مضبوط بحث یہ دیش ہے ہمارا میں سواگت ہے آپ کا یہ دیش ہے ہمارا کے آج کے ایڈیشن دوہزار چوبیس کے جنادیش سے لگاتار نئے نئے سندیش کا سلسلہ جاری ہے بی ایس پی کہہ رہی ہے کہ آگے اب سوچ سمجھ کر ہی مسلم کینڈیڈیٹس کو موقع دے گی بی جی بی کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ووٹ جہاد نے پارٹی کو تگڑی چوٹ پہنچائی ہے اور اسی بیچ ایک سندیش رسے کی طرف سے بھی آیا ہے کام کرے لیکن میں نے کیا یہ اہنکار نہ پالے تو ہم اس دیش کی سچی سیوہ کر رہے ہیں ایسا ہوگا جس پارٹی نے بھنٹی کی اہنکار آیا اس کو دو سو اکاریس پر روم دیا پر سب سے بڑی بناتے ہیں جن کے اندر رام کی آنات تھا تھے اشرتھا تھے اور ان کو سب کو مل کر دو سو چونتیس پر روم دیا اور رام مندر کا نیرمان کر آیا اتنی بڑے کارکرنی والی بھاجپا کو اور وہ اسفل کہتے ہیں اور مانی کہتے ہیں ان کے سوئم سمجھداری نہیں ہے ہم لوگوں نے رام کے نام کو کبھی جاجنیتی کی وشیہ سے نہیں جو رہا ہے کہیں گڑھ بندن میں ٹوٹ ہے کہیں اپنے ہی دل کے بھی تر فوٹ ہے کہ جیوال کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ دلی میں ہم کانگریس سے دور ہیں تو کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہریانہ میں ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں تو آج جنہ دیش کے بعد لگاتار سامنے آ رہے نئے نئے سندیش پر جنتہ کے پیچ ہوگی سب سے بڑی بحث آج کے دن میں بحث کے بڑے مددے کیا ہے چار سو پار والا نعرہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اتی آٹم وشواستہ جس نے نقصان پہنچایا ایسا ان کے گھٹک دل بھی مان رہے ہیں نتیجوں سے ثابت ہوا کہ کیوں مسلمانوں کا سیاسی استعمال ووٹ بینک کی طرح ہوتا ہے یہ نتیجے اسٹیبلش کرتے ہیں اور تیسرا بحث کا اہم مددہ دوہزار چوبیس کے دینہ دیش کے مانے کیا ہے نتیجوں میں کس کے لیے کیا سندیش ہے کیا سیکھ ہے اس کی بھی ہم بانگی دیکھیں گے ایک بار پھر ابنندن ہے جنتہ جناردن کا میرے یوہ مطروں کا میرے ساتھ ہے اس منچ پہ ہیں ڈاکٹر سودان شتر ویڈی میمبر آف پارلیمنٹ بھارتی انتہ پارٹی کے اور بی جی بی کے لوگ پریے پروکتہ زوردہ تعلیوں کے ساتھ ابنندن کریے راج کمار بھارٹی ہے سماج بھارٹی کے پروکتہ نیتہ زوردہ سالیوں سے ان کا بینندن ہے ان کی پارٹی نے اتر پردیش میں اچھا پردشن کیا ہے میرے ساتھ ویویک شیرواستف ہیں لیفٹ کے نیتہ ہیں ان کا بینندن ہے میرے ساتھ ست پکا شمیت مشرا ہے جی ڈیو کے نیتہ ان کی پارٹی نے بیہار میں بہت بہترین پردشن کیا ہے آپ تمام لوگوں کا بینندن ہیں تو سودان شو جی اب کی بار چار سو پار اب کی بار بہومت والی سرکار لیکن اب کی بار جوڑ توڑ والی سرکار اب کی بار گنجائش والی سرکار اب کی بار سب کی بات کرنی پڑے گی دیکھیں ہماری سرکار تیسری بار بھارت کے اتحاس میں یہ پہلا موقع ہے جوالال نہرو کے بعد جب کسی پردھان منطری کو تیسری بار اس پشت بہومت میں لاؤ مہتپور بات یہ ہے کہ وہ دور تھا جب ڈیموکریسی نیسنٹ اسٹیٹ میں تھی مطبع اس سمیں تو کوئی کسی سے پوچھے سن باون میں کوئی پولٹیکل پارٹی تھی اپوزیشن میں 52 میں سارے دیش میں کانگریسی کانگریسی 57 میں پہلی بار کیرل میں کمنسٹوں گورنمنٹ بنی تھی تو 62 سے 52 سے 62 کی سٹیٹی الگ تھی آج جب اتنا وائیبرینٹ میچور پریپکو لوکتنٹھ ہے اس میں تیسری بار لگاتار میں نریندر داموزر داس موڈی کہنے کے لیے جو چھمتا چاہیے وہ جنتہ کے آشرباد سے پرابت ہوئی ہے پہلا سندیش دوسرا سندیش کیا ہے دوسرا سندیش یہ ہے کہ ان راجوں میں جہاں مانا جاتا تھا ان چھیتروں میں جہاں بھاجپان نہیں ہے اروناجل پردیش میں ہماری اپنے دم پہ پشت بہومت کی سرکار آئی ہے اڑیسا میں ہماری اپنے دم پہ سرکار آئی ہے آپ سمجھئے آسام ترپورا اروناجل میں ہماری اپنے دم پہ سرکار ہے اڑیسا میں اپنے دم پہ سرکار ہے بنگال میں ہم مکش بھی پکشی دل ہیں اور جو ہمارے ویروہ دی کہتے تھے دکشن بھارت سے جا کے لڑیں گے آپ دکشن میں دیکھئے آٹھ سیٹے تلنگانہ میں کانگریس کی اور آٹھ ہماری ہمارا پرسنٹ جب وہ تھٹی فائی پرسنٹ کرناٹک میں ہماری سیٹے ان سے کہیں زیادہ ہماری انیس ان کی ساتھ ہمارا پرسنٹ جب وہ چناؤں کا پہلا نشکر بھارتی جنتہ پارٹی اور واسفی کرتوں میں ایک میو راشتری دل ہو گیا ہے جو اتر سے دکشن تا سب جگے تمیلناڈ میں بھی ہمیں ساڑھے گیارا پرسنٹ بوٹ ملا ہے دوسرا نہتار کانگریس کا جو رائز ہوا ہے کانگریس کی جو اسثتی امپروو ہوئی ہے بہت خطرے کی گھنٹی لے کے آئیے ان کے لیے جو بہت اس کی گھنٹی بجا رہے تھے انڈیا گھڑ بندن والوں کے لیے سب سے زیادہ تو آپ ہی گھنٹی بجا رہے تھے سب سے پہلے سب سے پہلے کانگریس آئی ہے کانگریس کا بڑھنا کہیں آپ کے لئے خطرے کی گھنٹی تو نہیں ہے یا آپ کا اتیہ آتمے مشواست تھا ابھی میں آپ کو آنکھڑے دوں گا پکچر اپنم صاف ہو جائے گی راہل گاندی کی شبدوں میں دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اب دیکھئے کرناٹک میں وہ آگے وڑھے جی ڈی ایس کے ووٹ کے قیمت پہ تیلنگانہ میں آگے آئے بی آر ایس کے ووٹ کے آدھار کے اوپر اب اگلا خطرہ ہے ڈی ایم کے کے اوپر اب آئیے اتر پردیش تو میں سمپل بتانا چاہتا ہوں آج ان کو جتنی بھی خوشی ہو رہی ہو مگر ایک بات سمجھئے کہ جس کارن سے دونوں لوگ ایک ہوئے تھے نا مسلم ووٹ کے لیے اب وہی ایک دوسرے کے پیشانی پر بل آ رہے ہیں ان کو لگنے لگا میرا پرانا عاشق جاگ گیا اگر پرانا عاشق جاگ گیا تو نئے والے عاشق کی حقیقت فسانہ نہ بن جائے اس لیے اور یہ میں فیکٹ سے بولنا ہوں اکلیش جی کتنے سے جیتے ایک لاکھ ستر ہزار سے سنیے کہاں اپنے گڑھ میں اپنے چھتر میں کنوج میں اور آپ سمجھئے اور راہول گاندھی جی جیتے تین لاکھ نبے ہزار سے اس کا مطلب سمجھئے کہ سپا کا ووٹ تو کانگریس میں ٹرانسفر ہو گیا کانگریس کا ووٹ نہیں ٹرانسفر ہو پایا یہ سپا والوں کو پرانی آدھت ہے اور آج کانگریس سر ایک لائن ایک لائن پوری کہتے کانگریس نے آج گھوشنا کر دی ہے کل کہ اب وہ بیدھان سوا چناؤں کے لیے چار سو تین کی چار سو تین بیدھان سواوں میں یو پی میں اب اپنی یاترہ نکالے گی اب یہ چار سو تین کی ان کے دل پہ کتنا مہین گھاؤ کریں گے اب یہ سمجھنے والی بات ہے جب جب بڑے دلوں نے چھوٹے دلوں کی پال کی دھوئی ہے تب تک خامی آجا انہی کو ہونا پڑا ہے اور انڈی گٹ بندن ٹوٹ گیا جس بات ہم آدمی پارٹی کا نساب کہہ دیا کہ ہمارا گٹ بندن دلی میں ختم یہ جینہ دیش کا سندیش کیا ہے آپ کی رائے میں میں سب سے پہلے تو آپ اتر پردیش میں ایک اچھا پردشن کرا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بھومت سے میں نے جس دن چناف کے نتیجہ آ رہا تھے اس دن بھی بولا تھا آج بھی بولتا ہوں بہت ساپ گوئی سے کسی نے نہیں روکا بی جے پی کو اس کی میجولٹی کے ساتھ صرف سماجوادی پارٹی نے اتر پردیش میں اگر بی جے پی کو ڈینٹ نہیں کیا ہوتا تو اس بار بھی بی جے پی دو سو پچھتر تھی یعنی آپ کا ووٹ جہاد کا کھیل تو چلا ہے آکڑے یہی بتاتے ہیں جنا دیش کا سندیش تو بلکل ساپ ساپ ہے لیکن مہودے گرن نہیں کر رہے ہیں مجھے وہ کہاوت یاد آتی ہے کہ رسی جل گئی لیکن ایٹھن نہیں گئی چنام میں دوزار چوبیس کے لوگ سبھا چنام میں بھارت کے ناغریکوں نے ساپ ساپ سنکیت دے دیا ہے کہ کیول سامپردائکتہ کی راجنیتی نہیں چلے گی کیول جاتیواد کی راجنیتی نہیں چلے گی کیول جملے باجی نہیں چلے گی کام کرنا پڑے گا بچوں کے روزگار کی طرف دھیان دینا پڑے گا سکشا کی طرف دھیان دینا پڑے گا سواس کی طرف دھیان دینا پڑے گا اگنیویر ہٹانی پڑے گی اگنی چار 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 سال کی ٹھےکے پہ نوکری فوج میں نہیں چلے گی لیکن سدھان سو جی آج بھی اپنے وقتب میں وہی ہندو مسلم سمیکن بیٹھا رہے ہیں اس کا ووٹ ادھر چلا گیا ارے صحاب ہماری چھوڑیے اپنی چنتہ کریے ہم تو جو ہیں اپنے دم پر ہیں ہم تو ہم کسی کی سماجوادی پارٹی کسی کی کرپا پر راجنیتی نہیں کرتی ہے سماجوادی پارٹی اپنے دم پر راجنیتی کرتی ہے اور ہمارا تو صدحانت ہے کہ گیر پروں سے اڑ سکتے ہو ہد سے ہد دیواروں تک آسمان میں وہی اڑھنگے جن کے اپنے پر ہوں گے تو ہمارے تو اپنے پر مجبوط ہیں لیکن اس جنادیس کے جو سندیس ہیں بہت سنکشیب میں دو تین بات بتا دیتا ہوں ایک تو یہ سنکیت ہے ہمیں بہت اچھا لگا بہت منپرسن ہوا جب NDA کی میٹنگ ہوئی تو برابر میں راجناز سنگھ جی بیٹھے تھے ادھر نتیس کمار جی بیٹھے تھے پھر جو گڑکری جی بیٹھے تھے جے پی نڈڈا جی بیٹھے تھے نا 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 یہاں سے کرتا پکڑ کے یہاں سے کرتا پکڑ کے فوٹو فرین سے ہٹا دیا جاتا تھا سب نے دیکھا پورا دیس نے دیکھا ہے ایک تو جنادیس کا سندیس یہ ہے کہ اب لوگوں کا سمبان کرنا پڑے گا چھیک ہے آپ نے بہت میں NDA سے بانگی کروا لیتا ہوں ہمارے ساتھ جی ڈیو اس پر فیکٹ چک ہونا ضروری ہے آپ بتائیے کیا NDA کی بیٹھک پہ پہلے بگل میں نتیش کمار نہیں بیٹھتے تھے رادنات سنگھ جے پی نڈڈا امیت شاہ نہیں بیٹھتے تھے آپ مجھے بتائیے ہٹل بیہاری واجپی جی کے زمانے سے نتیش کمار جور فرنانڈی سب ساتھ بیٹھتے تھے اور NDA انہی لوگوں نے بنایا تھا کبھی ایک دو بار اگر اسططی بدلی تھی اس زمانے میں بھی نرندر موڈی جی نے آگے بڑھ کر ہمیشہ نتیش کمار کو پہ ساتھ لانے کی کوشش کی آپ کو وہ منچ یاد نہیں ہے جہاں نتیش کمار جی کو بار بار اپنے پاس لارہے ہیں آپ کو وہ منچ یاد نہیں ہے جہاں وہ پکڑ پکڑ کر لارہے ہیں چندربابو نائیڈو کو ان کے منہ میں سممان تھا آپ کو وہ انٹرویو یاد نہیں ہے جس میں نتیش کمار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ویکٹی سماج وادی ہے پریوار وادی کے خلاف ہے ٹھیک ہے آپ کو سیٹی سیٹ ملا ہے میں اس چیز پر آؤں گا جنادیش کے سندیش کو میں بتاؤں گا آپ جو کہہ رہے تھے ایک پرتیصد ووٹ گھٹا ہے ادھر ادھر بھاجتی انتہ پارٹی کا بھی اور ہمارے بیہار میں تو جنادیش بہت اسپشٹ آیا میں وہی سمجھے کا پیاس کر رہا ہوں ہمیش دیوگنجی ووٹوں کا گنیت کبھی کبھی اسپشٹ جنادیش کو یہ نہیں بتا جاتا کبھی اس نیتا کے پرتی اور وشفاس پیدا ہوا ہے اس کی نیکیوں کے پرتی ایسا ہوا ہے کچھ ووٹ الگ الگ گناہ بھاگ کے کاران اتر پردیش میں پڑے ہیں اس لوکل راجنیتی کو بھالتی انتہ پارٹی کو سمجھنے کی جرورت ہے بیہار میں بھی ایسی ایک گھٹنا ہوئی ہے اچھا ویویک 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 جی آپ کی نیسندیش کیا ہے اینی راجہ ہرگی وائناٹ سے میرا انیلیسس یہ ہے کہ پہلی چیز میں سوزانچو جی کو بدھائی دیتا ہوں کہ آپ نے سرکار بنائی آپ کی سرکار آئی ہے honorable prime minister ہے سرکار بنی ہے اس دیش میں لیکن بدھائی سب سے زیادہ اس دیش کی جنتہ کو ہے جس نے balanced fractured mandate دیا بہی نہیں وہ سامپردائکتہ کے نام پہ اور جیسے میں نے پشلی debate میں کیا تھا ایودھیا چطرکوٹ ناسک اور ایسے میں چار پانچ اور جگہیں آپ کو بتا سکتا ہوں جو ہمارے ہندو سماج کے دھارمیک تیرستھل مانے گئے ہیں انہوں نے بھارتی اجنتہ پارٹی کو reject کر کے development کو اپنایا کیونکہ ان کا model of development جو ہے لے کر کے وہاں پہ گئے تھے وہ locals کو suit نہیں کرا locals کو suit نہیں کرا آپ نے بڑا important point بولا آپ نے بولا جو دھارمیک اجندہ تھا وہ suit نہیں کرا میں ایک لوگ سبا ہے دھولے لوگ سبا اور اس میں چھے ویدھان سبا ہے دھولے گرامین سندھ کھیڑا مالے گاؤ آؤٹر بلگان دھولے شہر اور مالے گاؤ سنٹرل پانچوں ویدھان سباوں میں بھارتی اجنتہ پارٹی لگ بگ لگ بگ اپنی سیٹ کو جیت رہی تھی لیکن جیسے ہی مالے گاؤ سنٹرل آیا جو مسلم بہول علاقہ ہے کانگریس کو ووٹ پڑے لگ بگ دو لاکھ اور بی جے پی کو ووٹ پڑے ساڑھے چار ہزار کانگریس انت میں چناف جیتی 3831 ووٹوں سے میں جاننا چاہ رہا ہوں داؤ سنٹرل تھا وہاں داؤ دو لاکھ ووٹ جو پڑے ہیں وہ دھرم کے آدھار پہ پڑے ہیں یا وکاس کے آدھار پہ پڑے ہیں بتائیے پوری جگہ بھارتی انتہ پاٹی جیتی آ رہی ہے لیکن ایک ہی جگہ ہاری اور اتنی بوری طرح سے ہاری کہ ساری اوپر کی پانچ ویدھان سباوں کی لیڈ چھن بین ہو جاتی ہے یہ دھولے لوگ سبا شیتر کا election commission کی ویب سائٹ پہ data available ہے کوئی بھی اس کو چیک کر سکتا ہے اور ایک نہیں میں آپ کو ایسی پانچ کانسیڈنسیز اور بتا سکتا ہوں جہاں یہی حال ہوا ہے میں آپ کو دلی دلی میں بابربر کا علاقہ بتا سکتا ہوں جب بجبی کو ووٹ کرتے پڑے ہیں اور الانچ کو ووٹ کرتے پڑے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیے کہ جو مسلم بہول علاقہ ہے وہاں دھرم کے ادھار پہ ووٹنگ ہوئی یا وکاس کے ادھار پہ اور ہندو بہولے چھتروں میں جواب جا کر کے ہندوتو کا کارڈ لے کر کے گھومتے ہیں بھگواداری سنتوں کو گھوماتے ہیں رام نام کے نام پہ آپ نے تو پران پردشتھائی پہلے کر لی پریپون شنکرہ چارہ کو اٹھا کر کے ندی میں پھینک دیا بولنے لگتا ہے بلکل صحیح بول ہوں میں بلکل بول ہوں میں میں کوٹ کر دیتا ہوں ندی میں پھینک دیا ندی میں پھینک دیا اس کو بدرو کریے ندی میں پھینک دیا بڑھ کریے ندی میں پھینک دیا سن لیجیے شنکرہ چارہ کو جائند سرسواتی کو جائند سرسواتی کو جین میں ڈالنے کا کام کیا تھا انہیں جین میں پھینک دیا آپ لوگوں نے یہ سمبولزم میں میں نے بولا تھا ندی میں پھینکا فیسیکل ہی نہیں ہوتا جب پوری کے شنکرہ چارہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں گا یہ دیا میں جا کر کے جب نریندر موڈی پران پردشتہ کریں گے تو شنکرہ چارہ کیا سالی بجائے گا یہ ندی میں پھینک نہ ہوتا ہے جب انہوں نے کہا کہ پران پردشتہ کی تاریخ ملک ہے تو یہ ندی میں پھینک نہ ہوتا ہے ایک پناہم سے ایک پناہم سے زیادہ اکی آپ نے بولا کہ یہ ندی میں پھینک نہ ہے یہ ندی میں پھینک نہ ہے اور یہاں تک کہا یہ مندر رامداسیوں کا ہے اس کا شنکرہ چارہ سے کیا لینا دینا شنکرہ چاہرے آتے ہیں کیا؟ شنکرہ چاہرے کا سٹیٹ اپ سب سے اوچا منا گیا ہے وہ مندر کی پران پردشتہ میں چنوتی سے کہتا ہوں کوئی ایک مندر بتائیے جس کی پران پردشتہ میں آج سکرہ چاہرے گئے ہوں اور لیفٹ کے لوگ جو کہتے دھرم ایک افیم ہے وہ لوگ آ کے آج دھارمک پروچن دینا شروع کرتے ہیں یہ ہے بدلے وقت کا نظام اور میں بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہا رسی جل گئی بل نہیں گیا یہ دو سو بھتی سیٹھے جو انڈی گھڑ بندن کی کاؤنٹ کی آ رہی سو پچھتر تو ایک دوسرے سے لڑکے آئے ہیں بیس کیرل کی بیالیس بنگال کی اور تیرا پنجاب کی پچھتر پہ ایک دوسرے سے لڑکے ساٹھ سیٹھے جیت کے آئے ہیں چھوڑیے ہمارے بارے میں کہہ رہے تب ایسا ہوتا تھا ان کا تو اب ایسا ہو رہا ہے ایک دوسرے خلاب لڑکے آئے ڈی گھڑ بندن میں رہتے ہوئے مرد پردیش کی چناؤں میں اکھلے ڈی کا وہ ویڈیو یاد کری انہوں نے کہا کاؤنگریس بہت چالو پارٹی ہے اور کاؤنگریس والوں نے کہا بہت چرکٹ پارٹی ہے یہ تو ہمارے گھڑ بندن چالک نہیں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو بولا تھا ایک لائن ایک لائن مگر ایک مزیدار بات یہاں بچے بیٹھے تو مجھے یاد آتا ہے دیکھئے 99 سیٹے پرابت کر کے ان کے چہرے کی چمک دیکھئے آوات کی کھنک دیکھئے لہجے میں دھمک دیکھئے اور دو سو چالیس پا کے ہمارے چہرے پہ وہ خوشی نہیں ہے جانتے کیوں ایک بچہ ہوتا ہے ٹاپر جس کو ڈسٹنگچن مارکس ملنے تھے اگر ڈسٹنگچن نہیں ملا تو اس کے چہرے پہ مایوسی ہوتی اور ایک دھڑا 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 پھیل ہو رہا ہے اور گریس مارک سے پاس ہو گیا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے اس چناؤ کا وہ سندھیج ہے اور اس لیے ایک لائن سر ایک لائن کہہ دو ایک لائن ایک لائن آج ایک سوال میں آپ سے پوچھا جاتا ہوں آپ ایوڈیا ہار گئے ایک نیریٹیو چلا جا رہا ہے کہ پی ڈی اے کے آگے ہندوت کی ہار ہو گئی ہے ایوڈیا ہار ہیں آپ لوگ بھارت ہندہ پاٹی ایوڈیا ہار ہی ہے مشت روپ سے ایوڈیا کی پراجے ہر ویکتی کے ہر بھارتی اور ہر ہندو کے دل میں شول کی طرح چوبنے والی ہے پرنتو اس سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جس آدھار پہ کہا جا رہا میں بنمرتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے کہا ایرائیڈکیشن آف سناتن دھرم ہندو دھرم کا سمہول ناش وہ بھی جیت گئے آپ کلپنا کر سکتے ہیں مکہ میں کوئی جا کے کہے کہ اسلام کا ناش ہونا چاہیے اور وہ پارٹی چناؤ جیت جائے ویٹیکن میں کوئی کہے کرشنیٹی کا ناش ہونا چاہیے وہ چناؤ جیت جائے تو ہمارے لیے بھی بہت سارے ٹیک اوے ہیں جو سوچنے کا ٹیک اوے یہ ہے کہ ایک سمودائے کو یہ سارے سیکلور دل کہاں تک جوڑ کے رکھتے ہیں وہ حماس و فلسطین کے لیے بھی لڑتا ہے جو کہتا آل آئیز آن رفا رفا کا نام نہیں پتا ہوا کسی کو کہاں پہ رفا ہے اور کیا رفا کا لینا دینا ہے مگر دوسرے میں کیونکہ بات سہی ہے یہ کہتے ہیں ہم ہندو مسلمان کی بات کرتے ہیں ہاں ہندو اور مسلمان دونوں کی بات کرتے ہیں یہ صرف مسلمان کی بات کرتے ہیں اور ہندو میں جات برادری کی بات کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں دھیان رکنا ہوگا کہ راشت کو ہیں لوگ بھولے سوارت ہے یوگ منتر سارا ورگ جاتی بھی بھید کی اب بہرہی ہے قدوش دھارا اس اما کے تمر کو اب ارونیما کیا مان لیں ہم ہو گئے ہیں سب نے سب ساکار کیسے مان لیں ہم چل گیا سر سے وی تھا کا بھار کیسے مان لیں ہم کوئی بات نہیں آگے ہم اور سنگرش کریں گے اور چنتہ مت کریے یہ نینیان نوے جانتے ہیں کتنے پہنچے ہیں تین بار ملا کر ان کو اتنا سیٹ نہیں ملی جس تھی کی موڈی جی کو ملے ایک اور ٹیک افئے لیفٹ والے ہم بچپن سے سنتے تھے لیفٹ کہتا ہے ایک منٹ پوری بات کرنوں آپ بول لیں دیکھیں ہم بچپن سے سنتے تھے لیفٹ یہ کہتا ہے کہ دنیا بھارد سماج میں دو ہی ورگ ہوتے ہیں گریب اور امیر پرولیٹریٹ اور برجوہ مگر آج لیفٹ کہتا ہے جات برادری اور جو سماج کے سب سے برجوہ لوگ ہیں سب سے پیسے والے دھناڈے نیتا ہیں ان کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے تھے یہ سوچ میں بدلاؤ آیا اور لیفٹ والے کہتا تھے وہ ایشور کے نام کی شفت نہیں لیتے مگر بنگال میں فرپورا شریف کے گدی نشی پیرزادہ بات صدقی کی پارٹی کے آگے سزدہ کر کے گھڑ بندن کرتے ہیں یعنی سوچ میں کتنا بڑھلا آیا ہے ایک دیکھیں یہ بات تو سچ ہے کہ پی ڈی اے کا فارمولا آپ کا چل گیا اور پی ڈی اے میں جو آپ نے کھیل کرا اس کے سامنے ہندوٹ ہار سدانسو درویدی جی نے بہتی آپتی جنک واقع بولا ہے کیسے بہتی اتیانت آپتی جنک میں اس کی گھوڑ نندہ کرتا ہوں جی انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی ہار ہندو دھرم کے لیے شرم ناک ہے تو مطلب ہندو دھرم کا ہندو دھرم کا مہت اس بات سے آگا جائے گا کہ بی جے پی جیتی ہے یا ہارتی ہے ہندو دھرم اتنا چھوٹا ہو گیا ہندو دھرم ہمارے آچار ویوار سے ہمارے چریتر سے ہمارے کرم سے ہماری بھکتی سے نہیں آکا جائے گا بی جے پی کی ووٹوں سے آکا جائے گا یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے اور یہ ان کی ہار کا کارن ہے یہ اس اہنکار میں جو جیتے ہیں کیا ہودیس پرساد پاسی ہندو نہیں ہے جو چنانت جیتے ہیں کیا سماجوادی پارٹی کے ادھرم اکھلیش یادو ہندو نہیں ہے کیا ہندو دھرم کی نئی پروازہ کرنا چاہتے ہیں کیا ہم سارے ہندو ساستروں کو ٹھینک دے اور بی جے پی کو گھوشنا پتر پڑے جو بی جے پی کہے گی وہ ہندو تھے پہلی بات دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں یہ یہ کیول آیودیا نہیں ہا رہے ہیں انہیں سمکشہ کرنی چیئے یہ آیودیا کے ساتھ چٹرکوٹ بھی ہا رہے ہیں چہاں رام چند جی نے ونواز کے سمیہ پہ سمیہ ویعتیت کیا تھا یہ یہ سیتا پور بھی ہا رہے ہیں جو ماتا سیتا سے سممندج اس کا یہ بستی بھی ہا رہے ہیں جہاں رام کے گروہ وشش جی کی بھومی ہے جو یہ یہ سلطان پور بھی ہا رہے ہیں جہاں رام سے جڑا ہوا پروت پویترستان نے یہ پریاغ راج بھی ہا رہے ہیں جہاں ونواز کے دوران بھگوان شریرام کا پڑھا ہو تھا یہ یہ جو ہے رام ٹیک بھی ہا رہے ہیں جہاں رام کی وشرا مشتھلی رہی یہ جو ہے جیتا کون ہے جگہوں پہ جہاں لکشمن نے سوپن کا کی ناک کاٹی تھی یہ وہ ناسک بھی ہا رہے ہیں جیتی سماجبادی پارٹی ہے اور انڈیا آلائنس کے کچھ دل جیتے ہیں لیکن 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 یہ یہ تو یہ تو یہ وشش شکلرزم تو بھارت میں ہی ہو سکتا ہے جہاں پر آپ کی پارٹی کے نیتا تھے سوامی پرساد مہوریا جنہوں نے شریرام چریترمانس کی پرتیاں جلائی تھی شریرام چریترمانس کی جس پارٹی کے نیتا نے پرتیاں جلائی ہو وہ اہودیاں میں پارٹی جیتی یہ بھارت کا سیکلرزم ہے ورات سیکلرزم ہے اور اس سیکلرزم کو سلام ہے اس سیکلرزم سر اب مجھے اپنی بات کو کمیٹ اس بھارت کے سیکلرزم کو سلام ہے کہ جس انڈیا آلائنس نے بولا سناتن دھرم کو ایرائیڈکیٹ کریں گے وہ پارٹی ناسک میں بھی جیتیا آپ نے بولا گھڑ بندن ناسک میں بھی جیتا یہ بھارت کا گریٹ سیکلرزم ہے جی سیلیبریٹ سیکلرزم پلیز سیکلرزم کو اتنا سیلیبریٹ کریے کہ گھر گھر میں سیکلرزم پھیل جائے میرا نیویدان ہے سب لوگوں سے آپ لوگ بھی سیکلرزم سب سیلیبریٹ کریے کون انکار کرتا ہے بھئی آل آئیز آن رافہ پہ جاکر ترن چاکے سب لوگ میرا میں دیکھ رہے ہیں آل آئیز آن رافہ پہ انسٹا گرام سٹوری لگا لیجئے گا پیٹر پہ لگ دیجئے گا فیس بک پہ لگ دیجئے گا ماتب ایسو دیوی میں چالیز بکتوں کی بس کو بھیڑ میں نو لوگ کو کی اسلامی آتقواد کے تحت ہتیا کر دی گئی اس کے بار میں کوئی چنتہ کرنے کی کسی کو آوشکتہ نہیں ہے رافہ کی چنتہ کریے گھر میں جو رہا دیکھا جائے گا بات میں کیا فرق پڑتا ہے ہمارے گھر میں اگر آگ لگ جائے تو ہمیں اپنے گھر کی چنتہ کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے ہمیں ایراک کی چنتہ کرنی ہے ہمیں ایران کی چنتہ کرنی ہے ہمارا یہی سیکلوریزم ہے اور یہ سیکلوریزم بہت اچھا ہے اور اسی سیکلوریزم کو اسی طرح سیلیبریٹ کریے صدانچو ترمیجی ہمیش جی ایک واقعی بول بول رہا ہوں نہیں اب آپ نے بولے کئی واقعی بولیوں سے پاکستان کی سینہ سے دیش کے دسمنوں سے لوہا لینے میں اس دیش کے پچھڑے اردلیت ہمیشہ آگے رہتے ہیں سر پوئے دیش آگے رہتا ہے سینہ میں پچھڑے اردلیت نہیں ہوتا سینہ سینک سینک ہوتا ہے کمال کر رہے ہیں آپ لوگ اپنی سیاست کے لئے سینہ کو باٹیں گے سینہ میں پچھڑے اردلیت کر رہے ہیں آپ کبھی نہیں سینہ میں آکھا گیا اچھا یہ راجنیتی میں کر سکتے ہیں راجنیتی میں کریے آپ بھی کرتے ہیں وہ نہیں کریں یہ پی ڈی اے یہ سرساد کی مرنے کی کام نہ کر سکتے ہیں یہ کیونکہ اب دیش پرساد دلیت ثمدہ سے آتے ہیں یہ ان کی جیت پہ ناراج ہو سکتے ہیں یہ کام نہیں پک سکتے ہیں یہ کون سا ہی دوت ہے بہت سرے بار ڈھنگ سے انہوں نے گنایا کہ ایودیا ہارے چترکوٹ ہارے ناسک ہارے پریاغ راج ہارے کس کے ہار پر بول رہے تھے بھارتی جنتا پاٹی کی اور سدھانسو جی نے ایک ٹپنی کی اس کا بھاوار تلگ ہے کہ بیٹیکن میں ہار جائے کوئی کرسچن تو اس کو دکھ ہوگا یہ نہیں کہا جا رہا ہے وہاں یہ کس کو ہرا رہے ہیں کس کی جیت کی وقالت کر رہے ہیں آپ سارے رام سیتا کو گنا کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پورا کا پورا یہ رام اور سیتا اور ان کے ماننے والوں کی ہار ہے یہ بتا رہے ہیں نا یہ ہی تو بتا رہے تھے آپ اس راج ویٹی کے خلاف ہے سماج واد کی کس دھارہ میں یہ لکھا ہے کہ رام کو نہ کر دو کیا لوہیا نے کہا تھا یہ تو پہلے بھی کہتے تھے میں آنا چاہتا ہوں عبدیش پاسی جیتے ہیں بہت بہت ہاردک سپکامنا ان کو کا یودیا کی جیت ان کو مبارک ہو اس کی سیوہ کرے ہم بلکل یہ نہیں کہنا چاہتے کہ وہ ہندو کی ہار ہے یا کسی پریبھاشا کی ہار ہے لیکن آپ تو اسی بندو میں سمیٹ رہے ہیں بھاٹی جی کہ رام یہاں پریاغ راج میں تھے رام یہاں ناسک میں تھے رام یہاں چترکوٹ میں تھے مطلب آپ تو بتا گئے نا کہ رام کے کارنہار ہو گئی یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا سیتھ سیٹے آئے ہیں آپ کو اس کی بہت 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 آئی بی جی پی نے آپ کو سارجرک منچ میں بہت آئی دی میرے کارکرم میں بھی بہت آئی دی لیکن نریند مودی تیسری بار دیش کے پردھان منتری بنے یہ تیہاسک ہے پندیت نہرو کے بعد کوئی دوسرا پردھان منتری ہے جو تیسری ٹرم پر پردھان منتری آ رہا ہے اور دو سو چالیس سیٹے بی جی پی کی اپنے بھوتیں ہیں اور دو سو بانوے اینڈے کے بوتے ہیں تو راحل جی پریانکا جی اکھلیش جی بدھائی کیوں نہیں دے رہے اتنی ناراضگی کیونکہ اسی جنتہ نے تو ووٹ ڈالے ہیں جس جنتہ نے آپ کو عیدہ جتوائی اسی جنتہ نے تو نریند مودی کو بنارس بھی جتوائی دیا ابھی ست پرکاس جی نے تھوڑی دیر پہلے ماننی اٹل ویہاری واجپی جی کو نام لیا تھا واجپی جی دو ٹرم دیش کے پردھان منتری رہے ان کے کارکال میں کبھی راجنیتی کٹتا اس قدر نہیں ہوئی آپ لوگ سواگی کاروائیاں اگر دیکھیں گے تو اتنے حس میں میل جول کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ویہنگ کرتے تھے ہستے تھے اٹل ویہاری واجپی جی ویبکش کے لوگوں سے ملتے تھے اگر اس دیش میں راجنیتی کٹتا پیدا کی ہے تو اس کے لئے ماننی جو نریندر مودی جی جمعیدہ وہ جس طرح ویپکش کے نیتاؤں کو گالی دیتے ہیں اور ان کی کام نہ کرتے ہیں کہ یہ پارٹی ختم کر دوں گا اسے ختم کر دوں گا جیل بھیج دوں گا انہوں نے راجنیتی کٹتا دیکھو بیچ میں چلا رہے ہیں اس بات کا تھوڑا بھی یہ نہیں ہے اب آپ دیکھو بیچ میں کون چلا رہے ہیں بیچ میں کون چلا رہے ہیں مولائیم جی کو نریندر مودی سرکار نے پدو بیوشن سے سمان رہے ہیں یہ صحیح بات ہے لیکن لیکن ایک اس بات کا جواب اور دے دو انہوں نے کہا کہ آپ یہ صد کرنا چاہتے ہو کہ یہ ہندو بیروہ دی جیت گئے نہیں 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 ہم یہ صد کرنا چاہتے ہیں کہ رام کے نکلی بھک تھے ہیں رام ان سے کپی تھے ہیں اور رام اس دن سے کپی تھے ہیں جس دن انہوں نے یہ کہا کہ رام کو ہم لائے ہیں رام نے کہا اچھا میں تمہیں لائے ہو یا تم مجھے لائے ہو رام اس لئے ناراض ہیں اور سیتا ماتا بھی ناراض ہیں سیتا ماتا رو رہی بیجے پی کے کام سے سارا چندہ کھا گئے میرے پتی کے نام سے دیکھئے پہلی بات تو اس جنگ کے دیکھئے یہ کتنے مہان بیکتی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے صرف اس لے کا نہیں آپ کی گھٹ بندن نے کہا ہندو دھرم کا سمول ناش ہونا چاہیے سنیے یہ ڈی ایم کے نے کہا اور آپ کے انڈیگٹ بندن میں شامل سنیے آپ کی پارٹی کے لوگوں نے رامچریت مانس پھاڑی سنیے ستیس جار کی اولی کرنا ٹیک کا پی ڈی ڈی منسٹر جو کارکاری ادھیکس تھا اس نے کہا ہندو شبد گندہ ہے راہل گاندھی نے کہا ہندو دھرم میں جو شکتی ہے مجھے اس سے لڑنا ہے سنیے راہل گاندھی کی یاطرہ میں تمیل لادو میں جا کر انہوں نے اس جھوٹ پونیا کا ساتھ دیا جس نے کہا کہ اس دیش کی دھرتی اتنی یہ پہلت رہے کہ میں ٹچ نہ ہو جاؤں اس لئے میں جھوٹا پہنتا ہوں شرم آنی چاہیے اس کے بعد ہم نے جا کے کہا ہے ایسا نہیں کی کیونکہ آپ نے کہا ہندو دھرم کی بات اور سوچئے کتے بڑے بھکت ہیں کہ پڑھنا پڑھ رہا ہے کہ ایودھیا میں یہ تھا پریاغ میں یہ تھا چترکوٹ میں یہ تھا ناسک میں یہ تھا یہ درشاتیں ہیں جو آ کے ہمیں جان دے رہے اور سنیے دوسری بات انہوں نے کہا پی ڈی اے کی بات تو میں کہتا ہوں اب دیش پاسی جی نے جیتا ہے اور ایودھیا کی جیت ان کے لیے بہت بڑی جیت ہے اور ہمارے لیے دشت روپ سے بہت کھٹکنے والی جیت ہے تو بتائیے اب دیش پاسی بنیں گے لوگ سبح میں نیتا سنسدی دل نہیں بنیں گے سنسدی دل پریبار کر رہے گا اکھلیش یادو سنیے اکھلیش یادو وہاں سے چھوڑ کے آئے ہیں کیونکہ جب چھوٹی والی نیتا پکش کی پت تھی بیدان سوا میں اب بڑی والی مل گئی تو پریبار کے پاس ہی بڑا والا نیچ یہ میں دہوے سے کہتا ہوں کسی دلیت کو نہیں دیں گے اور صرف اپنے کو دیں گے اور دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں انہوں نے کہا یہ چناؤ تو اس بار کا چناؤ واقعی بہت الگ پرکار کا تھا آپ نے کبھی ایسا چناؤ نہیں سنا ہوگا کوئی چناؤ بتا دیجئے جس میں ویدیش میں بیٹھے ہوئے کسی دھن کبیر نے کہا ہو جورج سوریس نے کہ میں نے ایک بلین ڈالر رکھا ہے موڈی کی سرکار اٹھانے کے لیے میں چناؤ تھی کہتا ہوں اس سے پہلے آپ نے کوئی چناؤ نہیں سنا ہوگا کہ کانگریس کا کوئی نیتا ویدیش کیا اکبار میں آٹکر لکھے ڈیلی سٹار بنگلہ دیش کا اکبار چچی ثرور آٹکر لکھتے ہیں موڈی ہیس ٹو گو کوئی ایسا ان ٹوٹو وہی اس سے پہلے کبھی بتائیے گا ویدیش میں چھپی خبر کی بات نہیں کر رہا ہوں روس کے ویدیش منٹری نے ویدیش منٹرالے نے افیشل بیان دیا کہ بھارت کے چناؤں کو ویدیشی شکتیوں کے دوارہ پرباوت کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے اور ایسی جگل بندی تو اندر اور باہر سے نظری نہیں آئی کہ جو بات یہ کہہ رہے تھے وہی بات باہر کہی جا رہی تھی اس لیے اس چناؤں کو بہت سہستہ سے لینا اتنا آسان نہیں ہے اور اس میں کوئی دورائے نہیں ہے یہ جو تیسری ٹرم کا موڈی کا چناف تھا یا بھوت پور چناف تھا جس کے اندر بڑی ساری فیکٹرز تھے لیکن ملکہ ارجن کھڑگے لیکن ملکہ ارجن کھڑگے نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی وہ بڑی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس منڈیٹ نہیں ہے انڈیے کے پاس منڈیٹ نہیں ہے ان کا ڈائریکٹلی انڈیریکٹلی یہ کہنا ہے کہ یہ سرکار چلے گی نہیں کیا کہا ہے ملکہ ارجن کھڑگے نے سن لیتے ہیں انڈیے گورنمنٹ گلتی سے بنی ہوئی ہے موڈی جی کو ایک تو مینڈٹ نہیں ہے اور مائنورٹی گورنمنٹ ہے یہ گورنمنٹ کبھی بھی گر سکتی ہے اب دیکھیں گے ہم یہ نہیں بولیں گے کہ اچھا ہم تو یہ کہیں گے اچھا چلنے دو دیش کے لیے اچھا ہونے دو الفت میں سرکار ہے بی جے پی کا نمبر دو سو چالیس ہے انڈیے کا نمبر دو سو بانوے ہے نریند موڈی کو انڈیے نے نیتا چنا ہے یہ بہت کم دیکھنے کو ملٹا ہے کہ سرکار کی شپت کے چار دن بعد ہی اس طرح کے بیان لگاتار آ رہے ہو چودانچو ترویدی آپ کا اس پر ریاکشن کیا ہے میں ایک پورا کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ موڈی جی بپکش کے نیتاؤں کے ساتھ کرتے تو میں یاد دی لانا چاہتا ہوں پڑا مکھرجی کو بھارت اپتے کس نے دیا موڈی جی کی سرکار میں پی بی نرسی مہار آب کو بھارت اپتے کس میں ملا موڈی جی کی سرکار میں ایس سی زمیر اور ترون گوگوی کو پب میواڈ کس کے ملا موڈی جی کی سرکار میں پرکاس سنگھ بادل کو کم ملا موڈی جی کی سرکار میں کارپوری تھاکور ملائم سنگھ کو موڈی جی کی سرکار میں سردار پٹیل کی سب سے بڑی مورتی بنائی موڈی جی نے انہوں نے پریوار کے علاوہ کسی کو نہیں دیا بتائیے ڈاکٹر امبیٹکر کو بھارت تن دیا نہیں سردار پٹیل کو دیا نہیں مگر نہرو کو بھی دیا ان کی خود کی سرکار نے اندرہ جی کو بھارت تن دیا اندرہ جی کی خود کی سرکار سرکار نے اور راجیب گاندھی کو دیا کانگریس کی سرکار میں موڈی جی نے کیا بھی پکشی نیتاؤں کا کوئی نہیں کر سکتا ملکہ ارجن کھڑگے کی جو سٹیٹپنٹ ہے اس پر آپ کا ریاکشن آپ کا بھی اور کیونکہ اینڈے کا ریاکشن مسٹ ہے اس کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں انہوں نے بولا یہ سرکار یہ سرکار تو چلے گی نہیں اور موڈی جی کے پاس منڈیٹ نہیں ہے یہ گر جائے گی سرکار میں صرف کھڑگے جی کے پرتی سہنبوتی وقت کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے کانگریس ادھیاکش رہتے ہوئے نینیان نبے سیٹے آئی ہیں پرانتو انڈی گھڑ بندن والا کوئی رتی بھر کا شرے ان کو نہیں دے رہا ہے ایک ایسے وقت کو شرے دے رہا ہے نو جا ادھیاکش ہے نا اپادیاکش ہے نا مہا مند مہا سچیو ہے نا نیتا پرتیپک شرے مگر سارا کا سارا شرے اسی کو مل رہا ہے سرکار تو چھوڑیے سرکار چھوڑیے انڈی گھڑ بندن پہلے ہی الگ ہو گیا عام آدمی پارٹی نے بیان دے دیا کہ اس کا گھڑ بندن صرف لوگ سبا چناؤں تک تھا ڈلی میں کھاتا یہ کھڑگے جی کو کیوں لگ رہا ہے سرکار گرے گی ارے بھائیہ پہلے اپنا تو دیکھ لیں یہ مینڈیٹ نہیں ہے موڈی جی کے پاس پورا کا پورا مینڈیٹ ہے جس گھڑ بندن کے پاس 293 سیٹ ہو اس کو اگر کھڑ گے جی اس طرح بہنے تو ہسی ہی آتی ہے دیکھئے انڈی اے کی جو گھٹک ڈل ہیں وہ مجبوطی کے ساتھ نریندر موڈی جی کو نیتا چنا ان کے ساتھ کھڑے ہیں سرکار پانچ سال چلے گی سرکار میں سامل ہیں سرکار پانچ سال چلے گی آگے بھی انڈی اے بلکل لوگ کیا جائے مینڈیٹ کیسے نہیں ہے سنگل لارجسٹ پارٹی بی جے پی موڈی اس کے نیتا انڈیے کے نیتا موڈی انڈیے کے پاس میجورٹی تو مینڈیٹ کیسے نہیں ہے اور کانگریس کی last 240 سیٹ ہے کب آئی تھی پہلی چیز انہوں نے کہا کہ صاحب اپوزیشن میں سے کسی نے بتائی نہیں دی ملکار جن کھڑ گے جی نا ابھی آپ کے چینل پہ ابھی بولا ہم چاہیں گے سرکار چلے اور اچھی طرح چلے یہ بتائی ہے یہ بتائی ہے یہ بتائی ہے آپ کو لگتا ہے یہ کیا تھا کوئی کہنا جاتا ہے کوئی کہنا جاتا ہے جو کھڑ گے صاحب نے بولا اس پر کوئی کچھ کہنا جاتا ہے سودانسو جی نمشکار سب سے پہلے آپ نے اپنے وقت سٹارٹنگ میں آپ نے بولا آپ کی سرکار بنی ہے وہ ایسے ٹائم میں بنی جب ڈیموکریسی مضبوط ہے ڈیموکریسی تب مضبوط ہوگی جب سرکار سپورٹ کرے گی یا آپ کی سرکار میں جب زیادہ وائلنس ہو رہا ہے اس بچے سے کہنا چاہوں گا بھئی آپ نے کہا الیکٹوریل بانڈ گڑبر تھے تو ہماری سترہ راجعوں میں سرکار اور دو بار کیندر میں سرکار ہمیں الیکٹوریل بانڈ ملے چھ ہزار کروڑ کے یہ کانگریس کو دو ہزار کروڑ کس کے لیے ملے نہیں نہیں ایک منٹ دو ہزار وہ کہتے بھی رہیں گے میری بات سنیے میں بیچ میں نہیں بولا تھا میں بیچ میں نہیں بولا تھا میں بیچ میں نہیں بولا تھا جب ایک طرف غلط کہہ رہے ہیں تو میں لیتا بھی چلا کر رہا ہوں گجب ہے بھائی اور سنیے ترنمول کانگریس کی ایک راجع میں سرکار سولہ سو کروڑ روپے یہ سوال ہی نہیں ہے آپ غلط جواب دے رہے ہیں اچھا سنیے ہم پرشار ڈال کے لے رہے ہیں اور ان کو دو ہزار کروڑ نیوچھاور ہو کے ملنا تھا جو ترنمول کانگریس کو سولہ سو کروڑ نیوچھاور ہو کے ملنا تھا ڈی اینکے کو آج ساڑے آج سو کروڑ نیوچھاور ہو کے ملنا تھا اب میں ان کو بتانے چاہتا ہوں جو اس نے کہا وائلنس پیدا آپ کو پتا ہے جب نہروجی پردھان منتری بنے تو کیا وائلنس ہوئی تھی پندرہ سے بیس لاکھ لوگ مارے گئے تھے اور ڈیڑھ سے پونے دو کرا لوگ بے گھر بار ہو کر ادھر سے ادھر آئے تھے اور یہ سوریے which is the biggest exodus in the documented history of mankind آپ یوں regular بول رہے ہیں بیویک جی بیویک جی بیویک جی آپ بھی سورس بتائیے گا اس کے بعد ہر چیز کا ٹھیک ہے نا تیار رہیے گا اس کے لیے نا نا آپ بے background music نہیں چاہیے سورس بتاتا ہوں سوریے 41 کی census میں پاکستان میں ہندووں کا آبادی تھی چوبیس پرسنٹ اور 51 کی census میں 1.6 وہ کہاں چلے گئے زمین گھا گیاں اسمان نگل گئی تب ہی میں کر رہا ہوں ڈیڑھ کلوڑ یہاں آئے اور اس کے official data چیخے بات لگاتر بولیں آپ لگاتر بولیں کتنے لوگ یہاں سے بہا گئے کہ کتنے لوگ یہاں سے یہاں آئے official data available اور سپھی بھیانک ہنسا کر ہوئی ہے there is Nehru in this where is Nehru in this Nehru was prime minister of India Nehru was not responsible for it مطلب پرائم minister they were not responsible for it who was responsible for it RSS how come RSS RSS was responsible یہ کہتے ہیں ار اکشن کی بات مندل اگر نہیں لاغو کیا تو پشم بنگال نے جہاں تیس سال کا منسٹروں کو سرکار رہی پوچھے لاغو کیا OBC Reservation ڈیا نہیں دیا اور میں کہنا چاہتا ہوں 2014 میں جب کانگریسی سرکار ہٹی پوچھے UPA ایک سرکار میں کتنے OBC منسٹر تھے پوچھنا چاہتا ہوں چنوٹی کے ساتھ کیے والے ایک اور آج بھاشن دیتے UPA میں جو NAC بنی تھی National Advisory Council اس نے کتنے OBC آج آکے بھاشن دیتے اور سنیئے انہوں نے کہا سنسس کرائیں گے تو بھائی یہ تو کہتے تھے راہول جی دیکھو بھائیہ میں نے کہہ دیا بہاہ بیہار میں کرانا پڑے گا تو اس لئے RJD کو کرانا پڑا اب کراؤ ہیماچل میں کیوں نہیں کرارہے ہو پنجاب میں کیوں نہیں کرارہے ہو تیلنگانہ میں کیوں نہیں کرارہے ہو اور کرناٹک میں کیا ہوا رکھا کیوں نہیں جاری کر رہے ہو یہ سب خصیب کے اوپر انہوں نے راجنیٹ کی ہے آنے تھا انہیں وہ دینے چاہیے اور وہ کر کے دکھانے چاہیے اب انٹرسٹنگ ہے چلیے آپ کہہ رہے ایلیکٹرونل بانڈ پر بھارتی جنتہ پارٹی دباب ڈال کے پیسے لے رہی تھی لیکن ممتاب انرجی کو بھی خوب پیسے ملے ہیں کانگریس کو بھی کافی پیسے ملے ہیں ایلیکٹرونل بانڈ کے اندر 300 کروڑ دیا ہے سنو 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 انٹرسٹنگ بات ہے ان کے پاس تو آپ کہتے ہیں ڈی ہے سی بی آئے سب ہے دباب ڈالنے کے لئے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کس دباب سے پیسے لے رہے تھے ہم پہ تو نیچھاور ہو رہا تھا اچھا نیچھاور ہو رہا تھا پچھلے پندرہ منٹ سے لگاتار سودانسو تریویتی جی بول رہے ہیں میرے دو منٹ تو بلکل بولی یہ غلط بلکل غلط تتھ رکھے گلط ڈائیلوگ بول کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں پہلی بات تو کانگریس نے اپنے گھوسنا پتر میں یہ کہا تھا کہ ہماری سرکار بن جائے گی تو ساڑھے آٹھ ہزار مہی نہ دیں گے سرکار بنی نہیں آپ کی بنی ہے آپ کے پردان منٹری نے چودہ میں کہا تھا میں پردان منٹری بنوں گا کالا دھن لے کے آوں گا پندرہ پندر لاک سب کے خاتے مائیں گے آج تک نہیں آئے آپ کانگریس کے اس پر سوال اٹھا رہے ہیں پہلی بات دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں تتھیاتمک توڑ مروڈ کر رہے ہیں جاتیگت جنگنہ آرکشن ستپرکاش مصرآ جی نے اوبجیکشن کیا جب انہوں نے آرکشن پر سوال اٹھایا آپ کے مکہ منٹری نے بیہار میں جاتی جنگنہ کرائی ستپرکاش جی آرکشن کا دائرہ بڑھایا OBC کا کوٹہ بڑھایا جاتی جنگنہ دوسری بات دوسری بات خالی ایک یہ متبہد نہیں ہے جاتی جنگنہ اور OBC کوٹا نتیس کمار جی جو بیہار کے مکہ منتری ہیں وہ سی اے کے ویرودی ہیں اگنیویر یوجنہ کے ویرودی ہیں یو سی سی کے ویرودی ہیں تینوں یوجنہوں کو واپس لینے کی بات چنان میں کرتے رہے ہیں جی 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 اور جو چندر بابو نائیڈو جو ان کے سہیوگی ہیں سب سے پرمک سہیوگی ہیں رسس رسس نے جو اندریش کمار نے بولا ہے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے ویچار میں یہ صحیح نہیں ہے میں آپ سے زدانچو جی جی اب ایک بڑا سوال پوچھتا ہوں جو رسس کے نیتا اندریش کمار نے بولا اور انہیں ایک بڑی بات بولی حالانکہ رسس نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی کا اتیات ویشواس جو تھا وہ بی جے پی کو بی جے پی کو ہرا دیا اہنگکار کی بھی بات کہی انہوں نے اس پر آپ کے ویچار جب سنگ نے اس پشٹ کر دیا ہے کہ جو کچھ اندریش جی نے کہا ہے وہ سنگ کا بیچار نہیں ہے تو پھر اپنے کو بولنے کا کوئی ترکی نہیں بنتا ہے لیکن کیا ایک ایک بار بار یہ بار بار آ رہا ہے اس کو انہتہ نہ لیا جائے سوال بڑا ڈائریکٹ ہے کیا اس بار ایک نیریٹیب بنانے کی کوشش ہے کہ آر ایس ایس بی جی پی کے لیے نہیں کام کر رہی تھی نہیں یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے جب یہ کیوں ہے یہ اٹل لیگ سرکار تھی اس میں بھی یہی پریاس کیا جاتا تھا یہ درشاتہ ہے کہ بی جے پی سے لڑنے کی اب سیدھی طاقت خواب و خیالوں میں بھی نہیں ہے تو کہیں کچھ اندر سے ہی کھوجنے کی کوشش کرو شاید اسی میں مجھے کچھ اپنے خوابوں کا سچ دکھائی پر جائے لیکن یہ سنگیت سوم اور بالیان میں تو اندر کی بات باہر آ رہی ہے وہ بھی شہ جہاں تک ہے دیکھیں ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں بولا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ پارٹی فورم کے اندر بولنا چاہیے تھا مگر یہاں تو میں دوسری بات کہہ رہا ہوں یہاں تو کیا کیا نہیں بولا گیا ہے یہاں تو سیدھے آم آدمی پارٹی نے کہہ دیا گڑبندن ختم اور پھر چلی وہ تو پارٹی پارٹی آپ کے تو نیتا ہی ان کے تو پارٹی پارٹی لڑنے ہی آپ کے کچھ نیتا لڑنا ہے اس نے سوال پوچھا ہے کانگریس کے نیتا پرتپکش عدیر رنجن چودری نے بنگال کے لیے کہا there is no democracy in بنگال مگر اس کے بعد یوں کہتے ڈلی میں ممتا جی چاہیے to save the democracy in the country کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو election ہے اس کا سب سے بڑا message یہ ہے کہ بی جے پی اور موڈی تو چاہیے لیکن ڈی اے کے ساتھ چاہیے یعنی منمانی نہ کرے یہ بار بار وپکش کر رہا ہے اس frame میں بھی complete آپ نہیں ڈال سکتے ٹھیک ہے mandate کم ہے جو target تھا اس سے کم ہے کبھی کبھی score کم بنا لیتے ہیں لیکن آپ اس کو اسپسٹ روپ میں کی نہیں ہم کو موڈی جی تو چاہیے لیکن ڈی اے کے ساتھ یہ ایسا بھی نہیں ہے جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا پچیس کروڑ اگر گریبوں کو گریبی ریکھا سے اوپر پہنچایا ہوگا اتنے سوچالے بنوائے گریبوں کے لیے گھر بنایا تو ان کے من میں یہ سپنا ضرور رہا ہوگا کہ چلو اس بار اچھا perform کرتے ہیں چلیے میں ایک ہے آپ ڈی اے کے گھٹک دل ہیں پیچھے تصویر چل رہی ہے یہ ڈی اے کے ساتھ رہیں گے بلکل رہیں گے یہ پہلی جا رہے ہیں یہ تو انڈیا کے کنوینر کبھی رہتے ہیں وہ بلکل رہیں گے چٹان کی طرح رہیں گے اور ان کے بارے میں کچھ کیا پائیں گے بلکل رہیں گے بلکل دیکھیں سب سے نہیں آپ لوگ نے تالی بجائی سب سے لمبا سمیہ وہ انڈیا کے ساتھ رہے ہیں اب آپ کی گھٹک دلوں کی بات کر لیتے ہیں میں آپ سے یہ جانے نہیں نہیں گھٹک دلوں پہ بولیے نا میں کہہ رہا ہوں کہ اب بدھان سوا چنانبی کے کانگریس کے ساتھ لڑے گی کیونکہ کانگریس کے کچھ نیتہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا رائٹ جادہ بنتا ہے سیٹوں پہ لڑنے کا یعنی سو سیٹوں پہ کانگریس چنانب لڑے گی بدھان سوا چنانب میں نہیں نہ تو کانگریس کی طرف سے ابھی ایسا کوئی بیان آیا ہے دونوں آپ لوگ ساتھ ہیں بدھان سوا کے لیے بھی نہ ابھی بدھان سوا چنانب ہے کتنی سیٹوں پہ کون لڑے گا یہ نرنے بدھان سوا آپ لوگ ساتھ ہیں پر نہیں ہم سمبھاؤنا یہی ہے کہ ساتھ ہی لڑیں گے ساتھ ہی لڑیں گے ٹھیک ہے اب سوال کچھ آڈینس کے کچھ دو تین سوال جو پوچھنا جائے آپ کا کیا سوال ہے کھڑے ہو کی پوچھیں سوال سوزان سو تبیدی جی سے میرا سوال ہے کہ نیتیس کمار جی کا اور چندبابونا انڈری جی کا اتحاس کافی اچھا نہیں رہا ہے وہ پلٹ جاتے ہیں سرکار گر جاتی تھی پچھلی بار بھی ایک ووٹ سے سرکار گر گی تھی اٹھل جی کی تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کتنا آسواسن دیا ہے کہ وہ آپ کی سرکار چلانے میں مرض کریں گے یہ تو سب کا سوال ہے سر سوریہ سر اس سوال میں کس پرکار کا نیرٹیو اور کتنا یہ اتھارت ہے مبتانا چاہتا ہوں نائنٹین نائنٹی وائی میں ہمارا نیتیش کمار سے گڑ بندن ہوا انتیس سال میں چھبیس سال نیتیش کمار ہمارے ساتھ رہے ہیں ڈڈڈڈ سال کے دو اس پین چھوڑ کے چندر بابو نائیڈو ہندو کی بات کرتے ہیں ابھی تھوڑ دیر پہلے انہوں نے بولا کہ اپوزیسن پارٹی پورے ہندو دھرم کا ویناس کرنا چاہتی ہے میں نے نہیں بولا یہ ڈی ایم کے نے باقاعدہ سنیے وہ کانفرنس کی ایرائیڈکیشن آف سناتن دھرم سناتر دھرم کا سمویج پہ دو دن کا سمینار ہوا جس میں تمیلناڈو سرکار کے لوگ گئے اور راحل گاندی نے رائیبریلی میں اپنی ریلی میں بولا کہ ڈی ایم کے والوں نے ہمارا ساتھ بیہار میں جیتن رام مانجی جی بولتے ہیں کہ رام کالپنک ہے ان کو آپ نے منتری بنایا ہے جناب انہوں نے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے کبھی نہیں بولا سنیے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے کبھی نہیں بولا ان کی اپستیتی میں بندے ماترم جیسی رام کے نارے لگے ان کے ساتھ رہتے ہوئے بول رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس سرکار میں اندرا گاندی کو بھارت دیا تو وہ غلط ہے تو کیا مہدی سرکار میں نریند مہدی کے نام سے سٹیڈیم بنا جاتا ہے سنیے 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 میری بات سنیے میری بھائی سنیے بیٹا ان کو میں سپس کرنا جاتا ہوں بھارت رفت دینے والی جو کمیٹی ہوتی اس کا چیئرمن پرائیم منسٹر ہوتا ہے پرائیم منسٹر پوری بات سنیے بھائی اور جو سٹیڈیم کا نام رکھنے والی کمیٹی ہوتی ہے وہ اس کھیل کی کائکاس چیف ہوتا ہے بات رامپور گاؤ کی بھی ہونی چاہیے آپ بول رہے ہیں اویدھیا میں اگر بی جے پی ہاری ہے تو اس کا ریجن کیا ہے ڈیبلوپمنٹ ٹھیک آپ نے بولا تو رامپور گاؤ کی بھی بات کرتا ہوں جہاں پنچائیتی راج میں پردھان منتری آواز یوجنا ہے اس کے تحت 534 آواز وہاں پہ آنٹیت ہوئے یہ ستیابیت ہے ٹھیک لیکن وہاں پہ بھی بی جے پی ہاری اور وہاں پہ ایک بی سیس برک کے لوگ ہیں جس کے وجہ سے ایک بھوٹ بی جے پی کو نہیں ملا تو کیا وہ جو لاب ہے وہ دھرم کے اڈھار پر ملا وہاں پہ 100% جو مد داتا ہے وہ بھی سیس سمپردائس ہے یہ دیکھئے یہ تو یہ جرہ تیس کیا ہے یہ 534 آواز کی خبر فرجی ہے 534 آواز کی خبر فرجی ہے ہاں اتنا جرور ہے ڈریندر مہدی جی نے جو گاؤں گود لیا تھا اس میں وہ ہارے ہیں اتنا جرور ہے وہ گاؤں کھوڑا نہیں تھا تو کیا یہاں کا گاؤں جیتنے کے لیے سماج وادی پارٹی نے کھوڑا تھا اس کا جواب نہیں ملا ایک لاکھ ستر ہزار چاکھلے جیتے ہو تین لاکھ ستر ہزار چاکھلے جو جو جیتا اس کو شب کام نہ ہے جو جو ہارا وہ اگلی بار دوبارہ پریاس کرے گا یہ تو ہمارا بھارت کا دیش کا جو لوگتنتر ہے وہ تمہان ہے سب سے ادن امن ہے دیش کی جنتہ جناردن کو جو مت ڈالنے کے لیے نکلی اگلی بار اور تیزی کے ساتھ نکلیے گا سب سے بڑی بات ہے اور شکر ہے بھگوان کا شکر ہے خدا کا کہ ایوی ایم کی لاج بچ گئی اگر کہیں بی جے پی کو آ جاتی تین سو سے زیادہ سیٹے تو یہی منچ ہوتا یہی تارکرم ہوتا اور یہی بھاٹی جی ہوتے اور یہی ہمارے بیویکش شروعہ ہوتے جو ایوی ایم کی ارثی نکال دیتے تو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس منچ پہ آنے کے لیے اپنی بات کو رکھنے کے لیے میرے یوی امکروں کا بہت بہت شکریہ اچھے سوال پوچھنے کے لیے فلالتہ ہی نمسکار جاہند وندہ وطرم